اسلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے زاہد آپ دیکھ رہے ہیں یہ عزیز ٹیکنیکل چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق عزت اور صحت میں برکتیں عطا فرمائے پیارے دوستو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈ لیس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی آن کر دے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو پیارے دوستو ویڈیو انتہائی مشکل سے آپ کے لئے بناتا ہوں کبھی اتقبار ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ کوئی بندہ نہیں ہوتا تو ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑ کے اور دوسرے ہاتھ سے کام کرتا ہوں ایک ہاتھ سے تو ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے تو پیارے دوستو آج ہم یہ چھ ٹن کا پیکج ایسی ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں تو اس کا پینل اوپن کرتے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پہ سپارکنگ ہوئی ہے اور کونٹیکٹر میں سپارکنگ کے وجہ سے ایک وائر بائر نکل آئی ہے تو ہم اس کا کونٹیکٹر ریپلیس کریں گے کونٹیکٹر نیا لگائیں گے کیونکہ ابھی ایک ٹرمنل پر سپارکنگ کے وجہ سے کاربن آ چکا ہے تو کوئی بھی ہمارے لئے پرولم کر سکتا ہے تو ہم اس کا کونٹیکٹر نیا لگائیں گے تو کسی بھی یونٹ پر کام کرنے سے پہلے بریکر کو بند کرنا مت بھولا کریں اور ساتھ میں اگر بریکر بند کر بھی دیں تو پھر بے احتیاطاً ٹیسٹر سے ضرور چیک کیا کریں کیونکہ اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آپ جس کو بولتے ہو اپنے ہیلپر کو یا کسی کو بھی کہ بریکر بند کر دو تو وہ اگر بھول جائے گا اور آپ بے احتیاطی سے ہاتھ لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کا محفوظ رکھیں کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے تو اس لئے احتیاط بہت ضروری ہے تو ابھی تھری فیز کے ایسی میں اگر کمپریسر کی تین تاروں میں سے کوئی بھی ایک تار آپ کی میس ہو جاتی ہے یعنی کہ مکس ہو جاتی ہے آپس میں تو اس میں یہ ہوگا کہ کمپریسر کے روٹیشن جینج ہو جائے گی اس کی ساؤنڈ جینج ہو جائے گی یہ ایک مین پوائنٹ میں آپ اتا رہا ہوں کہ بعض افعہ ایسا ہوتا ہے کہ ریڈ یلو بلو کی جگہ ایک ہی کلر کی تین ویرے ڈالی ہوتی ہیں کمپریسر سے جو کنٹیکٹر کو آ رہے ہوتی ہیں وہ ایک ہی کلر کی تین ویرے ہوتی ہیں تھری فیز کے لئے تو تارے آپس میں مکس ہو جاتی ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ابھی کمپریسر ہمارا پراپر چاہ رہا ہے یا اس کی روٹیشن الٹی ہو گئی ہے تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ بہترین یہی ہے کہ آپ اس کی ساؤنڈ کو چیک کریں اگر اس کی ساؤنڈ نارمل ہے بلکل ایکوریٹ اور سموت شہر ہے تو آپ کی روٹیشن بلکل اوکی ہے اور جیسے ہی آپ اگر تارے الٹ لگائیں گی ریڈ یلو بلو میں سے کوئی بھی دو تارے آپس میں چینج ہو جائیں گی تو اس کی آواز بلکل سیم ٹریکٹر کی طرح ہو جائے گی کر کے چلے گا تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے تری فیز کی کمپریسر کی روٹیشن اولٹی ہو چکی ہے تو سمپلی ہم دو تارے آپس میں چینج کر کے اس کی روٹیشن کو چیک کر سکتے ہیں تو پیارے دوستو یہ چھے ٹرن کا پیکیج ایسی ہے جس میں کنٹرولنگ کی جو وائرنگ ہے وہ ٹوٹل چوبیس وول کی ہے نیچے سے چوبیس وول کی کنٹرولر چوبیس وول اوپر کونٹیکٹر کو بھیجتا ہے تو ہمارا کمپریسر آن ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس کی کمپلیٹ وائرنگ ڈائیگرام ویڈ پریکٹیکل آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو پلیز سبسکرائب کریں دعا ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ